کراچی عابد بھائی اے وان عابد اوان سبسکرائب کریں بس یہ آپ کو دے رہوں آپ کے لئے سپیشل گلاس بنا رہوں تھنڈا آس سلام علیکم میں ہوں عابد علی امید کرتا ہوں آپ سب خیلیس ہوں گے اسی امید کے ساتھ کرتے ہیں عشق بلوک آغاز تو ابھی ہم جانے والے ہیں باہر کھانا کھائے کے لئے تو تقریباً ٹائم ہون رہا ہے بارہ بجے تو لوگ ڈاؤن کی سچویشن ہی آپ پر اور آسل بھائی کہہ رہا تھے کہ لوگ ڈاؤن میں چیزیں نہیں ملیں گے باہر سکویشن تو مقصود بھائی کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے ایک دو جگہ ہے جہاں سے مل سکتی ہے چیزیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے بلوک کی طرف مین جو جگہ ہے وہ ہم جو اس وقت جائیں گے وہ رنچولان جائیں گے تو وہیں مقصود بھائی بھی آئیں گے پھر اگر وہاں سے نہیں ملا تو پھر انہوں کے ساتھ ایک دو جگہ ہے انہوں کو ہی پتا ہے وہی سے ملیں گے چلتے ہیں رنچولان کی طرف اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں ہوئی کچھ ملتا ہے یا نہیں ہوگیا سب جو ہوگیا بس موٹل کا نام ابھی سیکریٹ ہے کیونکہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم رنچولان جا رہے ہیں رنچولان جا رہے ہیں وہاں جا کے انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے ہم آگے چھل چوک میں سو یہ ہے پچھے چھل چوک پیٹرول میں برکٹ ڈالتے ہوئے کاتل صاحب کی گاڑی ہے ان کو ہی معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنے چور سوچے کاسم صاحب چلا رہے تھے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی آسیم صاحب چلا رہے تھے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ چور سوچ کہاں پر ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو کی سپونسر آگئے ہاں چھل چھل ہیں ہمیں واپسی کر رہے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہے سب کچھ بند ہو گیا سکرہ کچھ بارہ بجے کا ٹائم ہے تو بھی جا رہے ہیں دو بھی گاڑ کی طرف دو بھی گاڑ دو بھی گاڑ جائیں گے آبید بھائی زیادہ تر نا کیا ہوا زیادہ تر پیٹرول پم چور ہیں چور ہیں گنتی کے دو سے تین پیٹرول پم اچھے ہیں میسی سن لو بھائی کا بھائی زیادہ تر جو پیٹرول پم بے کراچی کے چور ہیں ایک دو پیٹرول پم بے جو اچھے ہیں ہم موپس چیل چوک آگئے ہیں بھائی یہ تیرا کیاڑ رو لگا بھائی یہ تیرا کیاڑ رو لگا بھائی بارہ بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور پیچھے بار بی کیوں چل رہا ہے یہ ہے کراچی کیا ہے بھائی کراچی کراچی یہ کراچی ہے کراچی آپید بھائی آپید آوان سبسکرائب کریں ہاں سیملی کس ویشیشن ہے ٹیڈے نہیں ٹیڈے نہیں سیٹ ہونا بھائی ویڈی آنے ہمارے ماموں کی مثال ہے وہ کہتے ہیں جب ہیرونی کو پاودر ملیا جائے تو اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے ہم پہنچ گئے بھی ہمارا بھو ختم ہو رات دو بجے تک تھے رات دو بجے تک تھے لکڈان کی سچویشن ہے ہم رنچو لائن کے ہیں وہاں سب کچھ بنتا ہے یہاں کھلی ہوئی تقریبا رات دو بجے تک تو پارسر لے لیا ہے گھر پر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں بیٹھنے کی کوئی سہولت نہیں تھی پارسر ہی دے رہا تھا سب کو سارے ایٹم آئے الحمدللہ ابھی کھانا کھا لیا ہے اور مقصود بھائی لسی بنائیں گے مقصود بھائی نمکین لسی لیکن آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد کیونکہ مقصود بھائی یہ گھلت ہے گلاس ہے جو تروٹ گیا میں جاتا تھا دو برجن گلاس ہوں جا بڑتا ہے چاہ کے ساتھ گھل نہیں کرنا آپ کے لئے بنا رہا ہے صحیح یقصد گلاس یہ لسی ہے یہ لسی ہے یہ لسی کا بڑا بھائی ہے کھنگا ہے ہم نے سنا ہے کہ سنگی زبان میں اس کو کھنگا کہتے ہیں جو جٹ پٹ ٹیار ہوتا ہے اس سے مکھن نہیں نکلا جو لسی ہوتی ہے اس سے مکھن نکال لیتے ہیں پھر جو پیچھ رہ جاتی ہے اس کو لسی کہتے ہیں یہ جو دہین سے بناتے ہیں جٹ پٹ میں اس کو کھنگا کہتے ہیں یہ ہمارا کھنگا تھیار ہے بلکل ٹھنڈا تھا حابد بھائی کے لئے اس ہی امید کے ساتھ کرتے ہیں بلکل ٹھنڈا تھا یہ بلکل آپ کو کسنا لگا ہے اپنی نئے سمیں ضرور رکھ رہے ہیں اور جو دوست نئے چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکر کریں اس میں دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم